جس گروہ کو مصطفیٰ الفیعت الباغیہ کہہ دے اس کے بعد وہ ان کے سیزان کے چشمیں جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرصوں کا اعلان کرے خدا کے لیے یہ کام تیرہ سو سال میں اہل سنت کے اقابل نے نہیں کیا تھا یہ فتنہ نہ بپا کرو کاتیب وحی خال المؤمنین حضرت سجنہ میرہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ مبارکہ پر روافیز کی طرف سے یہ تانو تشنیق کیا جاتا ہے خصوصا نیم رافزی پنڈی گروپ کی طرف سے وہ حدیث امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بڑا وویلہ کرتے ہیں کہ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے تقتلہ الفیعت الباغیہ کہ اے امار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا دماد مصطفیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم کے لشکر میں چونکہ حضرت امار موجود تھے اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے ان کو شہید کیا اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے باغی ہیں خصوصا ان الفاظ کو لے کر کینیڈا کے شیخ الاسلام صاحب یہ بڑا وویلہ کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے امیر داعت اسلامی نے یہ کہاں سے سیکھ لیا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کو رسول اللہ نے باغی کا ہے تم ان کے ترانے پڑنے لگ جاؤ ان کے جلوس نکالنے لگ جاؤ اور ان کا فیضان جاری کروانے لگ جاؤ تو کہتا ہے یہ کون سا دین اسلام ہے تو آج میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے اور یہ مسلم شریف میرے آتمے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج اس موضوع پر ہم مفصل گفتگو کریں گے اور انتہائی اہم گفتگو ہے میں سب سے پہلے بخاری شریف سے حدیث امار پڑھوں گا اور پھر حدیث امار کا مطلب کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے بارے میں فرمایا تقتلہ الفیعت الباغیہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت امار کو معاذ اللہ قتل کروایا یا شہید کیا اس کے اندر کتنی سچائی ہے یہ بخاری شریف میرے آدمے موجود ہیں اس کی پہلی جلد کے اندر کتاب الجیاد ہے یہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا باب ہے باب مسحل غباری ان الرأسی فی سبیل اللہ حدسنا ابراہیم بن موسیٰ حدسنا عبدالوہابی حدسنا خالد ان اکرمتا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو قال له ولی علیش ابن عبداللہ ائتیا ابا سعید فاسمعا من حدیثه فاتیناه وہو واخوه فی حائط لهما يسقیانه فلما رآنا جاء فاحتبا وجلسا فقال کنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وکان عمار ينقل لبنتین لبنتین فمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسحا عن رأسه الغبار فقال وَيْحَ عمار تَقْتُلْهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ اس کا خلاصة ترجمہ میں کرتا ہوں کہتے ہیں مسجد شریف کی جب تعمیر ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک انٹ لے کے جو ہے وہ تعمیر میں عصہ لے رہے تھے وَكَان عمار ينقل لبنتین لبنتین حضرت امار دو دو انٹے لے کے آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امار کو دیکھا آپ کے سر پر غبار دیکھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَامَار تَقْتُلْهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَا مَار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا تم ان کو اللہ کی طرف یعنی جنت کی طرف بلاؤگے وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ اور وہ تمہیں آگ کی طرف بلائیں گے اب سب سے پہلے یہ بخاری شریف کی اس روایت کے اندر جو دو راوی ہیں ایک خالد اور ایک اکرمہ اس کے علاوہ دیگر طرق سے یہ جو روایت آئی ہے اس کے اندر اور بھی دو راوی ہیں ایک مسدد ہے اور ایک عبدالعزیز بن مختار ہے اب ان راویوں کے بارے میں علماء محدثین کا جو ہے کیا نظریہ ہے سب سے پہلے جو ہے میں بات کرتا ہوں خالد کی یہ جو اس روایت کے اندر خالد نامی راوی ہے امام زہبی ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں امام زہبی نے کہا لا يحتجبہی یہ جو خالد ہے نا راوی اس کی روایت قابل احتجاج نہیں ہے اور جو دوسرا راوی اکرمہ اکرمہ کے بارے میں مسعب بن زبیر فرماتے ہیں مسعب بن زبیر نے کہا جو اکرمہ تھا اس کا جو نظریہ تھا یہ خارجیوں والا تھا اور پھر دوسرا مسدد اور عبدالعزیز بن مختار یہ ایک دوسرے طرق سے جو روایت آئی ہے اس کے اندر یہ راوی موجود ہیں مسدد کے بارے میں امام زہبی نے کیا کہا کہتے ہیں مسدد میں تساہل پائے جاتا ہے اور محدیسین کے نزدیک تساہل والی جو صفت ہے یہ روایت کو نقابل اعتبار بنا دیتی ہے عبدالعزیز بن مختار کے بارے امام زہبی نے کیا لکھا ہے انہوں نے ابن حجر اسکلانی کے والے سے لکھا ہے ابن حجر اسکلانی نے کہا ہے عبدالعزیز بن مختار کے بارے میں لئیسہ بشیئین یہ کچھ بھی نہیں ہے اب بھئی جو راوی نقابل اعتبار ہے لئیسہ بشیئین جس کے بارے میں کہا غیر سکھا کہا اور آخری جو راوی اکرمہ ہے جو خارجی نظریہ رکھتا تھا تو اس قسم کے جب راوی روایت کے اندر موجود ہوں تو پھر ان سے استدلال کرنا آپ اس پہ خود غور و فکر کر سکتے ہیں اور پھر یہ الفاظ تقتلہ الفیعت الباغیہ یہ جو الفاظ ہے نا بخاری کے اصل نسخے کے اندر موجود ہی نہیں تھے بعد میں الہاق کیا گیا ہے ابن حجر اسکلانی نے بقاعدہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تقتلہ الفیعت الباغیہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری شریف کے پہلے نسخے کے اندر موجود نہیں ہے بعد میں جو ہے یہ الہاق کیا گیا ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ارشاد کے مطابق بات صرف اتنی تھی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امار کو اتنی مشکت کرتے ہوئے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ارشاد فرمایا کہ امار تو نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اگلے الفاظ جو ہے یہ جو الفاظ ہے نا یہ اکرمہ اکرمہ وہ راویہ ہے جو خارجی نظریہ رکھتا تھا اور خارجی وہیں جو اصل کے اندر حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے قاتلیں اس اکرمہ نے ان الفاظ کی جو ہے وہ زیادتی کی ہے اور پھر مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر روایت موجود ہے مولا علی سے صفین کے مقتولین کے بارے میں سوال کیا گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کیا ارشاد فرمایا مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر روایت آج بھی موجود ہے مولا علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ ہمارے اور معاویہ دونوں کے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں ہیں اور پھر کیا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کو یہ روایت جو ہے وہ اس کا علم نہیں تھا پھر ان کو خلافت امام حسن نے کیوں عطا فرمائی ان کی بیعت کیوں کی ہو امام حسن ہو امام حسین سرکار کے نواسے ہو اور ایک باغی شخص کی بیعت کر لیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو بھئی جب انہوں نے صلاح فرمالی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنی زبانوں کو صحابی رسول کے بانے میں تانو تشنی سے بند لکھو پھر کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ جنگیں ہوئی کیوں سفین کیوں ہوئی ہے کوئی ذاتی معاملہ تھا کیا مولا علی شیر خدا کا مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ کوئی ذاتی بغز تھا یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا کوئی ذاتی معاملہ تھا نہیں حقیقت کے اندر یہ صرف قصاص عثمان کا معاملہ تھا اور یہ ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے یہ سب کا سب جو اتنا واقعہ رونما ہوا اتنی جنگیں ہوئیں اس کی ایک ہی وجہ وہ قاتلین حضرت عثمان ہیں جو کہ خارجی گروہ ہیں اور اگر یہ ثانیہ رونما نہ ہوتا یقیناً یہ جنگیں مولا علی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ سیدہ عشاء کے درمیان کبھی بھی نہ ہوتی اور پھر اپنے تیروں کا روخ ہے وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی طرف نہ کرو بلکہ اپنے تیروں کا روخ جو اصل قاتل ہیں حضرت امیر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خارجی لوگ ہیں میں آگے انشاءاللہ بخاری سے اور مسلم شریف سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصل قاتل ہیں وہ خارجی لوگ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاند دینا یہ کسی اقل مند کا کام نہیں ہے اب اگر ہم یہ مان لیں کہ بالفرض حدیث کے یہ الفاظ ہیں جو اس بخاری کے اس نسخے کے اندر بھی موجود ہیں تقتلہ الفیعت الباغیہ کہ اے مار تجھے باغی کرو قتل کرے گا آپ ان الفاظ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ قمراد لے ہی نہیں سکتے بلکہ مراد تقتلہ الفیعت الباغیہ سے امیر معاویہ کے لشکر میں جو خارجی گروہ کے لوگ موجود تھے جو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے وہ لوگ مراد ہیں وہ باغی مراد ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت مولا علی اور جناب حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ کروائی انہوں نے فساد ڈلوایا اور پھر انہی لوگوں نے اسی خارجی گروہ نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا آپ کہیں گے وہ کیسے دیکھئے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہالکریم کے پاس ایک مند آیا دوران جنگ اس نے آکے مولا علی سے یہ کہا کہ علی میں نے جو ہے وہ زبیر کو معذر اللہ قتل کر دیا مولا علی نے کیا جواب ارشاد فرمایا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہالکریم نے ارشاد فرمایا لے فرسون فرمایا میں تجھے جہنمی ہونے کی خوش قبری دیتا ہوں تو جس طرح حضرت زبیر کو شہید کرنے والے کے بارے میں مولا علی نے یہ فرمایا کہ میں تجھے جہنم کی خوش قبری دیتا ہوں تجھے جہنمی ہیں کہ تجھے نہیں پتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کو مات اللہ شہید کرے گا وہ جہنمی ہوگا تو جس طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہالکریم کو ہم الزام نہیں نہ دے سکتے کہ آپ اس قتل کے اندر آپ کی رضا نہیں تھی اسی طرح حرت سینا میرے معاوی رضی اللہ تعالی انہو کو بھی ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے اصل قصوروار وہ خارجی گروہ کے لوگ ہیں جو مولا علی کی طرف بھی گس گئے تھے اور حرت سینا امیر معاوی رضی اللہ تعالی انہو کے گروہ کے اندر بھی شامل ہو چکے تھے اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے فیعت الباغیہ فیعت کہتے ہیں گروہ کو گروہ ہوتا ہے چند لوگوں کا جبکہ مولا علی اور امیر معاوی کا گروہ نہیں تھا ادھر بھی لشکر تھا ادھر بھی لشکر تھا اور لشکر کو عربی کے اندر جیش کا رہتا ہے تو اگر مراد یہاں امیر معاوی کا لشکر ہوتا تو حدیث کے الفاظ ہونے چاہیے تھے تقتلہ جیش الباغیہ یہاں جیش کا لفظ نہیں ہے بلکہ فیعہ کا مطلب ہے تو فیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ تو گروہ سے مراد چند لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قاتلان عثمان بھی ہیں اور خارجی ہیں اور انہی بدبختوں نے حیرت سینا تھی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم خود نحج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں نحج البلاغہ کا جو ہے آپ مکتوب نمبر 58 اگر اٹھا کے دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم خود ارشاد فرمایا کہ ہمارا خدا ایک ہے ہمارا خدا بھی وہی ہے ان کا خدا بھی وہی ہے ہمارے رسول بھی وہی ہیں ان کے رسول بھی وہی ہیں اور فرمایا ہماری ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہے بلکہ یہ صرف خون عثمان کے بارے میں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا اور اصل بات یہ تھی کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے درمیان معاملہ تیہ پات نے کیا تھا اب انہوں نے یہ پلانی کی کہ اب ہم ان دونوں لشکروں کے درمیان لڑائی کروائیں گے انہوں نے دیکھا اب جب مولا علی کے ساتھ امیر معاویہ اور دوسرے مسلمان سب مل جائیں گے ہم ہماری خیار نہیں ہوگی انہوں نے کیا کیا سارے معاملات تقریباً تیہ پا چکے تھے اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کا ذکر موجود ہے پھر انہوں نے کیا انہوں نے حضرت علی کے گروہ کے درمیان کچھ گس گئے اور کچھ امیر معاویہ کے لشکر میں گس گئے اور تیر اندازی شروع کر دی جس سے لگا یہ کہ امیر معاویہ نے ماد اللہ حضرت علی کے نشکر پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ رون ہوا اور امیر معاویہ کا مسلمان ہونا یہ کشف لغمہ روافیز کی کتاب ہے اس کی جلد دو صفحہ نمبر 320 ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے مولا حسن کے بارے ہوں کے درمیان یہ سلو کروائے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے مسلم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے ارشاد فرمائے آپ بھی اگر کوئی ان کو باغی یا ماد اللہ گمرا یا کافر ثابت کرنے کی کوشش کرے اپنے ایمان کی خیر منائے اور پھر یہ بات کہنا مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں خارجی لوگ موجود تھے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف ہے یہ بخاری تھی اور یہ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے وہ کیسے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2458 ہے حدیث سنیئے کیا فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تمرق مالکت عند فرق من المسلم یقتل ها اول طائفت کیا فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے اشارت فرماتے ہیں یہ مسلم شریف ہے آپ نے فرمایا جب مسلمانوں کے مبین اختلاف ہو جائے گا تو ان کے بیچ میں سے ایک گروہ نکلے گا جو ان سے قتال کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا یعنی مولا علی اور امیر معاویہ کے دونوں کے لشکروں میں سے ایک گروہ نکلے گا وہ خارجی لوگ تھے جو مولا علی کے لشکر میں بھی موجود تھے اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان کو جو قتل کرے گا وہ قتل کس نے کیا مولا علی کرم اللہ تعالی و جو کریم نے آپ کہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے یہ بخاری شریف ہے بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ روایت نمبر چھتی سو داس ہے فرماتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَ الْحَدِيثَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ فرماتے ہیں جو ایک گروہ جس کا بارے میں سرکان نے فرمایا تھا جو ان کو قتل کرے گا وہ حق پر ہوگا ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے اور فرماتے ہیں مولا علی نے اس گروہ کو قتل کیا تھا جو خانجی گروہ ہیں ان کے خلاف مولا علی نے جنگ کی تھی اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ فرض اگر آپ کی بات مان لیں کہ اس فیعت الباغیہ سے مراد جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے ماذ اللہ تو پھر بھائی یہ فیعہ باغیہ جو ہے یہ پہلے کا معاملہ ہے جب امام حسن نے صلح فرمالی پہلے فیعہ باغیہ جب امام حسن صلح فرمالے اب تو وہ بغاوت موجود نہیں رہی ہم یہ مانتے ہیں روایتیوں کے اندر جو ہے وہ بغاوت کے لفاظ آئے ہیں مگر علماء نے فرمایا اب باغی کا جو معنی ہے ہمارے عرف کے اندر وہ ظالم جابر اور جناب اس کا جو الفاظ کا جو استعمال ہے نا ہمارے عرف میں وہ بے عدوی پر ہے اب یہ لفظ باغی بے عدوی کے طور پر احانت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے اس لفظ کو کسی بھی صاحب یہ رسول کے ساتھ بولنا علماء نے اس سے منع کیا ہے آخر میں وہی بات میں ارز کروں گا کہ بھئی حضور کے سب صاحب مجتہد ہیں مجتہد ہیں مجتہد ہیں اس سارے معاملے میں مولا علی مقابلے میں حضرت سید امیر معاویہ چونکہ وہ بھی مجتہد ہیں وہ بھی صاحبی رسول ہیں اب یہ نہیں کوئی حضرت امیر معاویہ کو صاحبی رسول مانتا ہے اچھا مانتا ہے تو وہ جو مولا علی سے ایب بغز رکھتا نہیں بھائی یہ کہاں سے آپ نے نشانی نکال جو حضرت کے صاحبی سے امیر معاویہ سے محبت کرے وہ مولا علی کا دشمن ہیں بھائی نہیں جب مولا علی خود فرمار اخوان انا یہ تو ہمارے بھائی ہیں ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی یہ تو قساس عثمان کا معاملہ تھا تو سب کے سب صاحبہ مجتہد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو عجر دیا جاتا ہے لہذا نیم راف جیو پنڈی گروپ والو میرے معاویہ کے دشمن ہو باز آجاؤ اپنے ایمان کی فکر کرو سابیر اور یہ بڑوں کا معاملہ ہے جب بڑے بولنے ہو نا پھر چھوٹوں کو بیچ میں بولنے کا